بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹوڈنٹس کلاس پور کیسے ہیں آپ سب آج ہمارا لیکچر نمبر تھری ہے اور چار مئی دوہزار اکیس منگل کا دن ہے ٹھیک ہے اور آج جو ہم نے چپٹر پڑھ رہا ہے نا وہ ہے ہدایت اس سے پہلے جو ہے نا آپ مجھے کچھ جو ہے نا سوالات کے جواب دیجئے بتائیے کہ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے کون ہے اس دنیا کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہدایت کا کیا مطلب ہے راستہ دکھانا جیسے کہ مطلب کوئی ہم سے کسی کے گھر کا یا کوئی مسجد کا یا کسی بھی جگہ کا پوچھتا ہے تو ہم اس کو راستہ بتاتے ہیں اس کو گائٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم نے ہدایت دیئے ٹھیک ہے دنیا اور کائنات کا نظام کس کی ہدایت سے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے چل رہا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہم نے چپٹر پڑھنا ہے اس کا نام ہے ہدایت سبق نمبر چار ہے ہدایت تو اب ہم چپٹر کی پڑھنے سے پہلے اس کے فلیش کارڈز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں جس میں ذرا جو ہیں خاص اور مشکل الفاظ ہیں پہلا جو لفظ ہے ہدایت ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا ٹھیک ہے ہدایت جی نیکسٹ غلطی جیسے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے غلطی ٹھیک ہے تسبیح تسبیح کا مطلب تعریف کرنا تسبیح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا جی تسبیح پھر ہے لفظ سہارے سہارے کسی کو جیسے سہارا دینا کوئی ناومید ہوتا ہے اس کو امید دلانا سہارے ٹھیک ہے اب ہم چپٹر کی طرف آتے ہیں اور چپٹر پڑھتے ہیں جی اے نبی اپنے رب کی تسبیح کرو جو سب سے بہتر ہے جس نے پیدا کیا اور خوب سہارا جس نے تقدیر بنائی پھر ہدایت دی جس نے پودے ہو گئے پھر ان کو گھنا اور سر سبز بنایا یہ صورت العالیٰ کی ایک تا پانچ آیات کا ترجمہ ہے اور اسی کو لے کر جو نا ایکسپین کریں گے ہم اس چپٹر میں ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا فرض کیجئے آپ کو مسجد تک جانا ہے اور آپ کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے اگر کوئی آپ کو وہ راستہ بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو مسجد تک پہنچنے کی ہدایت دی یعنی راستہ بتایا یعنی ہدایت دی دنیا کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی مطابق زندگی گزاری ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک راستہ بتا دی ہے اور فکس کر دی ہے ہر چیز کے لئے اور اس کو ہدایت دے دیا اور اسی کے مطابق ہر چیز جو ہے وہ چل رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ شدید کرمی کے موسم میں برخ پڑھنے لگے یا سخت سردی میں لو چلنے لگے کبھی سورج کو نکلنے میں دیر ہو جائے یا رات آنے سے پہلے پھر صبح ہو جائے یعنی کہ دن رات بھی اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں اسی طرح ہر چیز جو ہے نا اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کو ان کا وقت بتایا جا چکا ہے ان کا کام بانٹا جا چکا ہے انہیں یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ انہیں اپنا کام کس وقت میں انجام دینا ہے اس میں غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہدایت کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو پاک ہے اور کبھی غلطی نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی وہ کبھی غلطی نہیں کرتا اس جیسے کام کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کی دی ہوئی دائیت پر اللہ کی دی ہوئی دائیت پر ہی تمام چیزیں اپنے کام وقت پر انجام دیتی ہیں موسم اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں دیکھیں نا موسم یعنی گرمی میں گرمی سردی میں سردی آتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ خیزہ میں بہار یا بہار میں خیزہ آ جائے اللہ نے اس آسمان کو ہدایت دی کہ بغیر کسی سہارے کے ہمارے سروں پر کھڑا رہی یعنی اس کا کوئی سہارا نہیں ہے کوئی ستون یا کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں نہ نظر آتی آسمان بس ہمارے سروں پر اسی طرح ہی کھڑا ہے کبھی اس میں سراخ نہیں ہوتا کہ پرانا ہو اور پھٹ جائے بادنوں کو ہدایت ہے کہ وہ اپنے اندر پانی جمع رکھیں اور پھر بارش برسائیں تمام جانور سیارے ہوا پہاڑ باطل سمندر دریاء یہاں تک کے زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اس لئے ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کریں یعنی جو میں اللہ تعالی نے سیدھا راستہ دکھایا ہے اسی پر چلیں اللہ ہی اتنی بڑی دنیا کا نظام اپنی ہدایت سے چلا رہا ہے یعنی اللہ ہی نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس لئے اللہ کی ناموں میں ایک نام الہادی ہے ہادی کا کیا مطلب ہے جس کے معنی ہے بہترین ہدایت دینے والا یعنی بہترین راستہ دکھانے والا اللہ اس بات کا حق دار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے تاریخ کا بہترین طریقہ تصویح کرنا ہے یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرنا تصویح کرنا ہے اب تصویح کے بارے میں بتایا گیا ہے زبان سے بار بار اللہ کی تعریف بیان کرنا تصویح کہلاتا ہے اللہ کی تعریف میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی وہ پاگزات ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا ہر کام بہترین طریقے سے کرتا ہے دو تصویحات بہت اہم ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں پہلی تصویح ہے سبحانہ ربی ربی عظیم اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ رب جو عظیم ہے دوسری تصویح ہے سبحانہ ربی عالی اس کا مطلب ہے پاک ہے وہ رب جو سب سے بہتر ہے یہ دونوں تصویحات بہت اہم ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تصویح کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ نہیں ہم اس کے ہدایت پر عمل کریں یعنی اچھی باتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کروائیں یاد دہانی کروائیں اس کا مطلب ان کو بار بار کہتے رہیں کہ یہ کام ہمارے لئے اچھا ہے یہ خراب ہے یہ نہ کریں اور جو ہمیں سیدھے راستے پر ہمیشہ چلیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے مین پوائنٹس دیکھتے ہیں اہم نقاط ہدایت کا کیا مطلب ہے ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا دنیا کی ہر چیز اللہ ہی کی ہدایت سے چل رہی ہے دن رات موسم ہر چیز جو ہے نا اپنے وقت پر آتی جاتی ہے اور جو نا دو تصویحات جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں بہت اہم ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے چلیں آپ نے اپنے اس چپٹر کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور جو نا آپ نے اس کے ورگ بک جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ آپ نے سول کرنی ہے پیج نمبر اس کا ہے آپ کا 3 ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کا سول کرنا ہے جو آپ کو questions دیئے گئے ہیں ہدایت کے حوالے سے ہدایت کے coding یعنی چپٹر نمبر 4 ہدایت اس کا جو آپ کی ایکسرسائز جو دیوئی ہے وہ آپ نے سول کرنی ہے یعنی questions بھی ہیں اور کچھ objective ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلے lecture میں آپ سے بات ہوتی ہے اللہ حافظ